اور جدال کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ سے علج رہا ہے اس کو اسی کی دلیل اسی کی بات سے اس کو قانے کرنا اسی کے زبان سے اس کی معنیوں باتوں سے اس کو سمجھانا حکمت محکم مضبوط اور فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں جس میں شک نہ ہو شبہ نہ ہو اور شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ ہو اس بات کو حکمت کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانہ ہے اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے خیر قصیر در حقیقت اس کو عطا کی ہے جس کے پاس حکمت ہے یعنی دلیل محکم مضبوط مستحکم اور فیصلہ کن جس کو بھی اللہ نے یہ دے دیا ہے سرمایہ ساری دنیا کی قائنات کی سروت اس کو دے دی ہے خیر قصیر اس شخص کے پاس ہے جو اس صلاحیت کا مالک بن گیا ہے مضبوط بات کرنا محکم بات کرنا مدلل بات کرنا شک و شبہ سے بالاتار بات کرنا اور فیصلہ کن بات کرنا مردد با لوگ کنفیوز لوگ تردید میں مبتلا لوگ اور شکوک و شبہات میں گرفتار لوگ حکمت سے کوسوں دور ہیں ان کے لئے حکمت کے مقابلے میں قرآن نے دوسرا استعمال کیا ہے صفاحت اور حماقت کہ انسان دو حالتوں میں ہوتے ہیں یا حکمت پر ہیں یا حماقت پر ہیں یعنی یا مضبوط محکم مستناد دلیلیں ہیں ان کے پاس یا پھر احمق ہیں بیڑ چال چلتے ہیں سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں احتمالات اور ذن و گمان و تخمینیں پر اگر چلتے ہیں تو یہ احمق ہیں یہ صفی ہیں حکیم کون ہیں جن کے پاس یہ مضبوط دلائل ہیں جن کے پاس ہر چیز کے حق حق بات فیصلہ کن بات مضبوط بات اس کو حکمت کہا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی بات سے پانے ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے دلیل پیش نہ کریں وہ مطمئن نہیں ہوتے دلیل بھی محکم و مستحکم ہو اور فیصلہ کن بات ان کو سمجھ میں آتی ہے وہ مان لیتے ہیں یہ بالغ و نظر انسان ہیں یہ درقیقت بالغ انسان ہے بلوغ کو یہ لوگ پہنچے ہیں جو دلیل مانگتے ہیں اور دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتے دلیل کے بغیر کسی چیز کو رد نہیں کرتے دلیل کے بغیر کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں اور جس چیز پر دلیل آ جائے اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں یہ حکمت پسند لوگ ہیں خب معاشرے میں ہوتے ہیں ایک کا دکا ایسے ان کے سامنے نہ مععضہ کرنا ہے اور نہ ہی جدالِ احسن کرنا ہے ان کے سامنے دلیل و محکم و مستحکم بات کرنی ہے اور دلیل کو یہ یہ ابناء و دلیل ہیں یہ پیروے دلیل ہیں یہ دلیل کے علاوہ کسی اور چیز کو ان کے سامنے آپ روایات کے دھیر لگا دیں ان کے سامنے آپ اقوال علماء بزرگان فلان بزرگ فلان بزرگ تاریخ کے سارے بزرگ ان کے سامنے دھیر لگا دیں جب تک ان میں سے دلیل نہیں سامنے آئے گی کسی بات کو مانیں گے نہیں اور دلیل اگر کسی بزرگ کی طرف سے نہ ہو کسی چھوٹے آدمی کے موہ سے بھی نکل آئے دلیل ہے وہ اس دلیل کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ درست ہے یہ فیصلہ کن بات ہے موئزہ میں تیسری اسطلاح کا پہلے وضعت کر دوں جدال احسن جدال کہتے ہیں جب آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی رائے آپ کے دین آپ کے مذہب اور حق کا مخالف ہے نہیں مانتا اور آپ اس کے سامنے حق پیش کر رہے ہیں تو کس دلیل سے اس کے سامنے حق پیش کریں یہ زدی انسان ہے متعلیہ نہیں ہے قبول نہیں کرتا امومن مقلدین قرآن کی آیت پیش کریں متاثر نہیں ہوتے صحیح و صند روایت پیش کریں متاثر نہیں ہوتے عقل کی بہت واضح برہان پیش کریں متاثر نہیں ہوتے اور ان کے سامنے موجزہ پیش کریں متاثر نہیں ہوتے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اپنے قبیلے کے سردار سے اپنے علاقے کے بڑے بزرگ سے اپنے خاندان کے بڑے بزرگ سے اپنے مذہب کے بڑے بزرگ سے مثلاً آپ کوئی حق بات کریں پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ ماحول ہے فرقہ پرستی ہے اس کا نام دینداری رکھا ہوا ہے فرقہ پرستی کا نام دینداری نہیں ہے دین تو بیچ میں ہے نہیں ہے فرقے ہیں فرقوں کے ساتھ سارا جوڑ ہے اور فرقوں کے اوپر تاثب ہے فرقوں کے ماننے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کوئی بھی دلیل پیش کریں جب تک اس کے فرقے کے کسی بڑے کی سند بیان نہیں کریں گے یہ نہیں مانے گا اس بات کو مثلاً آپ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے تو وہ اگر دیوبندی ہے تو پہلے حوالہ مانگے گا کہ دیوبندی کوئی بڑا عالم اس کو مانتا ہے بریلوی ہے تو پہلے بریلوی بزرگ کا فتوہ مانگے گا اہلِ حدیث ہے تو اہلِ حدیث بزرگ کا فتوہ مانگے گا شیعہ ہے تو شیعہ بزرگ کا فتوہ مانگے گا جب تک اس کو اپنے مسلک کے بزرگ کی تعیید نہیں ملے گی قبول نہیں کرے گا خب یہ افراد جن کے اپنے مفروضیں ہیں جن کے اپنے متعقدات ہیں جن کے اپنے نظریات ہیں اگر ان کو حق سمجھانا پڑ جائے تو کیسے سمجھائیں گے آپ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں جن چیزوں کو یہ مانتے ہیں چونکہ یہ اکثر حق کو نہیں مانتے ہیں جس کو یہ نہیں مانتے ہیں بسکر قرآن بھی ان کے سامنے پڑھیں یہ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں آیت ہے نا آگا کا قول تو نہیں ہے آیت اللہ کا قول تو نہیں ہے آیت ہے آیت تو آتی رہتی ہے آیات کا کام ہی آنا جانا ہے اصل تو کسی آیت اللہ کا قول ہے اصل تو کسی خطیب کی بات ہے اصل تو کسی علامہ کا قبول کرنا ہے انہوں نے کیا ہے قبول آیت ہے نا آیت میں ہوتا رہتا ہے آیت میں تو آتی رہتی ہیں حدیث ہے نا حدیث تو ہوتی ہے لیکن فلاں بزرگ نے بھی کہا ہے یہ فلاں بزرگ جیسے اب جمعہ کی وجوب ہے قرآن میں سراحت کے ساتھ جمعہ کا وجوب ہے قرآن میں ہے نا توزی المسائل سے نکال کے دکھاؤ قرآن میں جب آ گیا ہے تو بات ختم نہیں ہو جاتی کہتے ہیں نہیں ختم ہو جاتی اب ایسے لوگوں کو اگر سمجھانا ہے آپ نے ناممکن ہے انہیں دلیل سے سمجھائیں حکمت سے سمجھائیں ان لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جن جن چیزوں کو یہ مانتے ہیں انہی میں سے آپ حوالہ نکال کر ان کے لیے یہ حق ثابت کریں اور نکل آتا ہے جن چیزوں کو یہ مانتے ہیں ان چیزوں میں سے حوالہ نکل آتا ہے مثلا اگر آپ کسی آل سنت کو اہل بیت کا مقام سمجھانا جاتے ہیں آپ جتنے شیعہ کتابوں کے حوالے دیں قرآن کے حوالے دیں پھر بھی نہیں مانیں گے آپ حدیث کے حوالے دیں چونکہ حدیث کے حوالے تو موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کی شان میں حدیثیں شیعہ کتابوں سے زیادہ ہیں بھرپورے بھری ہوئی ہیں اہل سنت کی کتابیں اہل بیت کے فضائل سے لیکن یہ نہیں مانیں گے جب تک ان کے مسلک کے بزرگ کا اقرار اس میں شامل نہ ہو جائے یہ مقلدین کی بھیڑ چال کی صفت ہے یہ اس لیے جدال چاہیے ہوتا ہے جدال کا مطلب اس کی مانی ہوئی بات اس کی تسلیم شدہ بات اسی کے عقیدے اسی کے اقرار سے آپ حوالہ بنا کر اس کو کوئی بات سمجھا دیں یہ جدال احسن ہے موسیقی